جی میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے انتہائی قابل صد احترام رام سرفراز منحاز صاحب تشریف لائیں اور ہمارے جو دوستوں کو اپنے قیمتی مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں گائٹ کیجئے تو تشریف لائیے جناب سرفراز منحاز صاحب میں بہت ممنون اور بہت حد تک متمن ہوں کہ اس عمر میں مایوسیوں میں میں سوچا تھا کہ جس تفزیلی کو لے کر آیا تھا میں انوارمنٹ کی میں پیشن انوارمنٹلسٹ ہوں اور انوارمنٹ میں اگریکل سے فارسٹ آتا اور پھر پھر اس قصے کے اندر جہاں آپاشی کا نظام نہیں یہاں میں جب آیا بہی جون میں تو میں تھوڑا سی عرض کرو کرو بڑا مجھے عجیب سا لگا کہ توریزم والوں نے اتنے لوگوں کو گٹھا کر لیا اور ہم ویسی کوشش کرتے رہے ہیں ساری زندگی توریزم والوں کا سارا نہیں لیا لیکن توریزم دولپ پرینٹ کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ پاورٹی ایلیگل نیٹ کریں کیریبین آئی لینڈ جو ہیں دنیا کے سب سے زیادہ توریزم اٹیکشن کے مرکز ہیں لیکن وہاں ہیٹی اور ڈومنیکن ریپابل دونوں خوبصورت درین جزیرے ہیں انتہائی پاورٹی میں ایک بندہ بھی واقع نہیں جاتا اس لیے ہمیں توریزم کی ڈیولیمنٹ ہو لوگوں کی ایکانومی کی ڈیولیمنٹ ہو انوارمنٹ کی ڈیولیمنٹ ہو جب تک کہاں گا پاورٹی ایلیگیشن کے ایگریکلچر اور فارسٹی کے منصور بھی باتاتے لوگوں کو تب تک توریزم بھی اس حد تک ڈیولیپ نہیں ہو رہی ہو مجھے آج خوشی ہے کہ مٹ نائنٹیز میں پروگرام لائیا تھا زیتون کا جو جناب عبدالستار لالکہ صاحب نے لانچ کیا تھا ملک اصد صاحب سے ایم پی اے کے حساب سے اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پچیس تیس سال کی گیپ کے بعد اس ورسولہ کی فلسل سے ایسی پدا کر چکا ہے جو جو چل لکھ لے گا زیتون آپ کی ایکانومی میں ایک کر سکتا ہے زیتون چونکہ ہم تیل بہت کھاتے ہیں ضرور سے زیادہ دوسری قوموں سے اور امپورٹ کرتے ہیں اور میں شہر بھی ہوں مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان جب تیل مگاتا ہے تو آئل ٹینکرز میں آتا ہے جن کو واش نہیں کیا جاتا دوسری کوئی قوموں تو واش کرنے میں لاکھوں ڈارلوڈ لگتے ہیں پاکستان کے لیے واش نہیں کیا جاتا تو وہ اور مقصدے ہوتا ہے دوسرا نگریکلچر کنٹری ہیں واش آئلینڈ موجود ہیں لینڈز موجود ہیں اور آئلیف تو ہوتا ہی پاڑوں میں تو آئلیف کا یہ خطہ ہے آپ کا دنیا کا سب سے بڑا پران جو وائلڈ آئلیف کا فارست ہے وہ یوب میں پھر سواوا سے شروع ہوتا ہے تو یہ آرہ چنار تک آئلیف کے ادھر ازاد کشمیر کے لور ایریا میں آئلیف کے نیچرل آئیف آئلیف اس کو ریکلیس کیا جا سکتا ہے اب آپ خدا کرے کے باری والے کمیاب رہیں بہت بڑا کام ہے بہت امتداد اچھی ہوگی اور اگر یہ چاہیں تو اس آئلیف کو بیچ کر پانچ گنا سستہ تیل مگا کر سارا فارن ایکشنج پچھا سکتا ہے ابھی ہم آئلیف کے نام پر مکسٹ آئل کینولا کے ساتھ کوئی پیور آئلیف آئل کیا نہیں ہے پیکیج کرنے والا کو بھی جانتا ہوں اور شپرس کو بھی جانتا ہوں تو اس لیے ادا کرے کہ ہم اپنی خود کرو کر سکیں جو ہنٹر پرسنٹ آئلیف آئلیف دوسرا میں اپیل کروں گا کہ بارانی والے اور بھی اس قطعے میں چونکہ یہ نیچرل قطعہ مشہور ہے ہرپ زہر زہر یہاں پہ ہر قسم کے گلابارک بنتے تھے دوسرے ہرپ بنتے تھے مرباجات بنتے تھے اور اتر بنتے تھے میں نے خود پڑھا رہا اپنے ابنے بتوتا کہ اتنا زیادہ مکہ میں اتر آتا ہے اور لیڈیز چار دن کی رہتی ہیں اور استعمال کرتی ہیں اور جب انڈیا میں آیا تو کہتا کہ میں نے تین جگہیں دیکھئے وہ یہ دیلی کے قریب تھی اور ایک یہ آپ نے چوہ سا دن شاہ کی جہاں اتر بنتا تو آج یہ ایک پودا بھی نہیں تو میں نے اس پر تھوڑا سا اپنا آئیڈیا جو ہے فکر ڈالی ہے گیارہ حرب سے جو اس ایڈیے کی ایکانومی کو اتنا اپلیفٹ کر سکتی ہیں اب ایلوویرہ جیسی سادہ سی چیزیں ہیں ایلوویرہ ہے پھر یہ بیزل ہے نیازبو ہے پھر اسی طرح جرمی سے تین اربر ڈالر کی ایکسپورٹ ہوتی ہے یہ پرڈکٹ اور دخو ملنگا کی جرمی ری ایکسپورٹ کرتا بنا کر کیاٹھو گروٹ ہے میں آریڈی بات کر چلوں ایک فارماسوٹیکل والے سے ریڈی ٹو موو دے پلانٹ اگر آپ بیس ٹان کی ان کو گارٹی دے سکتا ہے اور بیس ٹان کو بڑی چیز نہیں ہے یہ تو سارا کتہ ہی ایلوویرہ گروٹ کرو کرو اسی طرح جن کو بائی لوبا ہے جو دنیا کی سب سے برینڈ ڈانکے تو یوزر اور صرف پیور پتے کوئی پرسس نہیں اور پھر آپ کے پاس پورنگا بھی ہے تو یہ ساری چیزیں گرو کر کے اس علاقے کی کانوی کو اوپر ریز کیا جا سکتا نیچر نے خوبصورتی دی ہے غربت جب ختم کریں گے تو پوریزم بہت ڈالپ ہوگی اور میرا خیال ہے کہ علاقے کی سمیندان آپ سوچ اوبر بھی کریں گے اور افیشن اتھارٹیز اور میں ڈاکٹرز سوچ اوبر بھی کریں گے